ہی گائز اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے تو یہ ہم بناتے ہیں ساکھ کا بھرتا تو چلی ریسپ بتاتے ہیں انشاءاللہ ریسپ اچھے لگی گے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا اور ویڈیو بھی پوری دیکھ کے جائے گا اور یہ اتنا اچھا بناتا ہے آپ لوگ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریے گا ادھر ہم نیو سٹیل میں بنائیں ٹھیک ہے تو چلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آنگے کی ریسپی تو یہ دیکھیں ہم لیسن اور دھنیا اور ہری میرچ اور یہ رہا ساکھ تو ہم یہ سب کو اچھے سے واش کر کے رکھ دیئے تھے تو یہ ہے دھنیا لیسن اور ہری میرچ اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے اور اس ساکھ کا بھی بنائیں گے اس کو میکس کر کے سب سے پہلے ہم ساکھ کو بائل کر لیں گے ٹھیک ہے مطلب نارمل گرم پانی کر دیجئے گا اس میں آپ اُبال لیجئے گا بس ایک بار میں اور اتار لیجئے گا زیادہ آپ کو نہیں مطلب اُبالنا ہے ٹھیک ہے تو ادھر دیکھیں ساکھ کو ہم اُبال لیئے تھے اچھے سے ٹھیک ہے کتنا تھوڑا سا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اُبالنے کے بعد تو اُبال لیں گے اب اس کو ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے میکس جار میں پیس کر سب سے پہلے ہم اس میں یہ ڈال دیئے ساکھ اور اب اس میں ہم ٹال دیں گے لسن اور ہری میرچ ٹھیک ہے لسن اور ہری میرچ ڈال دیجئے گا اور دھنیا ڈال دیجئے گا اور ایک ساتھ پیسٹ لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے اب اس کو پیسٹ لیے ادھر میرا تیل گرم ہو گیا تھا تو ہم اس میں زیرہ اور سکھا میرچہ ڈال دیئے ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا لال کرنے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے یہ دم ایسا پیسٹ بنائیں ہم تھوڑی ہری میرچ زیادہ ڈالیں کیونکہ تھوڑا سا سپائسی بنائیں اگر آپ کو کم رکھنا ہے تو آپ کم ڈالیے گا ہری میرچ چیز بنائیں اس کی وجہ سے اور یہ دیکھیں ہم پورا ڈال دیں گے اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا آئل زیادہ رکھے گا کیونکہ زیادہ آئل میں یہ بھوناتا ہے اچھے سے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے ایسے اگر آپ کو کم رکھنا ہے تو آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو دیکھیں ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے نمک ٹیس کی حساب سے رکھے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جو جار میں سے نکال لیتے ہیں اچھے سے بھول لیجئے گا اس کو اور یہ بھنا بھنا یہ بنتا ہے زیادہ گریوی ریوی مت اس میں لگائیے گا ہونا یہ خراب ہو جائے گا اس کو اس طریقے سے بھول لیجئے گا تیل سائیڈ میں آنا چاہیے یہ دیکھیں کتنا مطلب یمی لگ رہا ہے اور مصاللہ یہ بہت اچھا بناتا ہے اس کو ہم تھوڑی در کے لیے ڈکن سے ڈھاک دیں گے ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں ڈھاک ڈھاک کے ہی بناتے کھلا مد بنائیں کریں کچھ پڑ بھی جاتا ہے اور مطلب اچھا بنے گا بھی نہیں تو آپ تھوڑا سا اور میڈیم اور ہائی فلیم پہ ہائی فلیم پہ مد رکھے گا میڈیم فلیم پہ رکھے گا اور اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے مطلب کچھ ساگ بنانے کے بعد کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا چینج نہیں ہوا ہے اور اس کو دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے ماشاءاللہ اب اس کو ہم دال چاول کے ساتھ بنایتے ہیں دن کی ٹائم آپ اس کو دن کی ٹائم یا مکہ کی روٹی یا چاول کی روٹی سے بھی کھائیں گے یہ بہت ہی اچھا لگے گا تو ہم تو اس کو چاول کی روٹی کے ساتھ بنایتے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے ڈیش پہ یہ دیکھیں بھون گیا ہے اچھے سے اب اس کو نکال لیتے ہیں ڈیش میں نکالنے کے بعد ہم نکال لیں گے پلیٹ میں ٹھیک ہے تو ہم سب کو لگا بھی دیئے کھانا اور یہ رہا ہے بھرتا اور کتنا یمی بنا تھا ماشاءاللہ تو آپ لوگ بھی ایسے بنائیے اور کھلائیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر لیکن ویڈیو بھی دیکھ جائے گا اور یمی سے بھرتا میرا تیار ہے اب اس کو دال چاول یا روٹی ہے کسی چیز سے بھی کھائیں گے نا یہ اچھا لگے گا تو چلیے نیکس ویڈیو ملتے ہیں ابھی کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا